بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کیے جا رہے ہیں اور ہمارے گزشتہ سبق میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب مشتری ایک سے زیادہ ہوں یا بائے ایک سے زیادہ ہوں تو اس وقت شفی کے لیے کون سی مختلف صورتیں پیش آتی ہیں تو اس میں ایک صورت کا ذکر ہوا تھا کہ پانچ آدمی ایک کو بیچیں یا ایک پانچ کو بیچیں تو اس میں قبضہ سے پہلے اور قبضہ کے بعد اس بات کا تذکرہ ہوا تھا تیامر آج کے سبق میں بخلاف معباد القبض قبضے کے بعد شفی کے لیے شفا کی کیا صورت ہوگی تو یہاں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے تو کہتے ہیں اگر خریدار نے گھر پر قبضہ کر لیا اس کے بعد شفی نے اپنی رقم ادا کر دی تو فوراں ہی اپنے حصے مکان پر قبضہ کر سکتا ہے مثلا خریدار پانچ ہیں ان پانچ افراد نے مکان خریدا اس نقشے میں دیکھئے یہ پانچ افراد ہیں ان پانچوں نے سعید سے گھر خرید ہے خالد احمد حامد حمید حمد اب یہاں صورت یہ ہے کہ سعید نے رقم لیے بغیر قبضہ ان کو دے دیئے مکان کی چابی کاغذات ان کے حوالے کر دیئے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ جب آپ کو آسانی ہو آپ اس کے پیسے مجھے دے دینا قبضہ ان کو مل گیا شفی عبداللہ ہے تو اب شفی عبداللہ ان میں سے اگر کسی ایک کے حصے پر شفا کرتا ہے مثلا یہ حمد والے حصے پر شفا کرتا ہے تو اب شفی عبداللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ حمد کو مقررہ رقم ادا کرے مثلا دو دو لاکھ ان سب نے دینا ہے تو یہاں شفی عبداللہ حمد کو دو لاکھ روپے پکڑائے اور اس سے کہے کہ اس مکان میں جو میرا حصہ ہے وہ الگ کر کے میرے حوالے کر دیں کیوں کہ شفی کا تصرف شفی کا بس ان پانچوں پہ چل سکتا ہے شفی کا بس سعید پہ نہیں چلتا تو اب سعید نے تو اپنا قبضہ ختم کر دیا گھر پہ اور گھر ان پانچوں کے حوالے کر دیا تو اب بائے پر قبضہ کی تفریق لازم نہیں آ رہی بائے پر تفریق ید لازم نہیں آ رہا تفرق سفقہ بھی لازم نہیں آ رہا بائے فارغ ہو گیا اب اس کی کوئی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہے اب معاملہ ان پانچوں کے ہاتھ میں ہے لہذا شفی کو یہاں پہ یا قاصل ہے کہ وہ خریداروں میں سے کسی ایک کا حصہ خرید لے اور خریدنے کے بعد وہ اپنے حصہ مکان پر قبضہ بھی لے لے پھر اس میں آگے وہ ساتھ ہے کہ سعید نے ان خریداروں میں سے ہر ایک کے حصہ کی رقم علیدہ علیدہ بیان کی ہو مثلا سعید نے یہ بیان کیا ہو کہ مکان دس لاکھ روپے کا ہے آپ پانچ بائی مل کر اس کو خرید رہے ہو دو دو لاکھ سب کے حصے میں آئے گا اس نے الگ الگ سمن سب کو بتائی یا دوسری صورت کہ اس نے مجموعی طور پر بتا دیا کہ آپ لوگوں نے یہ مکان خریدنا ہے اس مکان کی مالیت دس لاکھ روپے آپ نے مجھے دس لاکھ دینا ہے آپس میں آپ جیسے مرضی کرتے رہو پانچ بندے آپ خریدار ہو مجھے مجموعی طور پر دس لاکھ چاہیے اب چاہے ان میں سے کوئی تین تین لاکھ دے دے یا جیسے بھی تقسیم کرنی ہے آپ خود کرتے رہو تو گویا کہ بائے نے ہر حصہ دار کو اس کی علیدہ علیدہ رقم بتائی ہو یا پورے گھر کی مجموعی رقم بتائی ہو تو شفی کو یہ حق حاصل ہے کہ ان خریداروں میں سے کسی ایک کا حصہ خرید کر قبضے میں لے آئے تو جس کا حصہ لے گا اب اس کے حصے میں جتنے پیسے آ رہے ہیں وہ اتنا حصہ یعنی اس کے حصے کے بقدر سمن اس کو ادا کر دے گا مثلا سعید نے ان پانچوں سے کہا تھا کہ دس لاکھ روپے کا یہ مکان میں نے آپ کو بیچ دیا اب آپس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ پانچوں دو دو لاکھ روپے آدھا کریں ایک صورت یہ ہے کہ جو خالد بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں گھر میں سے کچھ تھوڑا سا زیادہ حصہ رکھوں گا تو ایسا کرتا ہوں کہ میں چھے لاکھ روپے آ دیتا ہوں آپ چاروں مل کر ایک ایک لاکھ دے دو چھے لاکھ میں دے دیتا ہوں تو ایسے آپس میں بھی یہ تقسیم کر سکتے ہیں اب اگر شفی اس خالد والے حصے پہ شفا کرتا ہے تو خالد والا حصہ شفی کو ملے گا چھے لاکھ روپے میں اور اگر ان چاروں میں سے کسی ایک حصے پہ شفی عبداللہ شفا کرتا ہے تو یہ چاروں حصے چونکہ ایک ایک لاکھ کے ہیں تو اس حصے میں جہاں بھی وہ شفا کرے گا اس کو ایک لاکھ روپے آ دینا پڑے گا یہ وہ صورت ہے کہ جب سعید نے ان کو مجموعی سمن بتا دیا ہو کہ میری طرف سے یہ گھر آپ کے حوالے ہے آپ لوگوں نے مجھے دس لاکھ روپے دینے آگے آپ کی مرضی آپ جیسے تقسیم کرو تو شفی جو حصہ لے گا اس حصے والے بھائی کے اوپر جتنا سمن آ رہا ہے شفی اتنے پیسے دے کر اس سے اس کا حصہ لے لے گا بخلاف معباد القبضی بخلاف مشتری کے قبضے میں آنے کے بعد کہ جب مشتری کے قبضے میں گھر آ گیا تو شفی ان میں سے کسی ایک کا حصہ بھی لے سکتا ہے لئنہو سقطت ید البائے کہ اقلی دلیل پیش کی اس لیے کہ بائے کا قبضہ ختم ہو چکا ہے اور اس میں یہ بھی بساط ہے وَسَوَاُن سُمِّيَ لِكُلِّ بَعْضٍ سَمَنًا کہ ان میں سے ہر حصے کے لیے سمن بیان کی گئی ہو اَوْ كَانَ السَّمَنُ جُمْلَةً یا سمن مجموعی ہو اس نے مجموعی طور پر گھر کے دس لاکھ بتائے ہوں دونوں صورتوں میں جو شفی ہے اس کو شفا لینے کا حق حاصل ہے لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي هَذَا لِتَفْرِيقِ السَّفَقَةِ لَا لِسَّمَنِ کیونکہ اس مسئلہ میں سمن یا رقم کا اعتبار نہیں ہے بلکہ سفقہ کے مختلف ہو جانے کا اعتبار ہوتا ہے کہ سفقہ جو سودہ ہو رہا ہے وہ سودہ ایک ہی ہو وہ سودے الگ الگ نہ بنے یعنی اس شفا کے معاملے میں تفریقِ سفقہ اس کا اعتبار ہے سمن کے کم یا زیادہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے اگر معاملہ کے شروع سے ہی سفقہ متفرق ہو رہا ہو شروع ہی سے ایسی صورت بن رہی ہے کہ وہاں ایک سودہ نہیں ہو رہا وہاں دو سودے ہو رہے ہیں مثلاً ایک خریدار دو بیچنے والوں سے ہر ایک کا بیچا ہوا الہدہ الہدہ حصہ خریدتا ہے مثلاً دو بھائی ہیں عبد الرحمن اور عبداللہ ان دونوں کا ایک مکان ہے دس مرلے کا لیکن کاغذات دونوں کی الگ الگ بنے ہوئے ہیں تقسیم شدہ نہیں ہیں پانچ پانچ مرلے دونوں کے نام ہیں تو اب یہاں پہ احمد دونوں بھائیوں سے الگ الگ بات کرتا ہے پہلے عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ عبد الرحمن آپ مجھے اپنے حصے کے پانچ مرلے بیچ دو تو وہ ابتدان راضی نہیں ہوتا چند دنوں کے بعد وہ راضی ہو جاتا ہے عبداللہ سے بات کرتا ہے عبداللہ فی الفور راضی ہو جاتا ہے تو یہاں تفریق صفقہ پایا جا رہا ہے عبداللہ ایک مکان دو الگ سعودوں میں دو الگ افراد سے خریدتا ہے شفی کو پتا چلا کہ احمد نے میرے پڑوس میں دو بھائیوں کا مکان ہے وہ خریدہ ہے اور دونوں کے الگ الگ کاغذات بنے ہوئے ہیں تو اب اگر شفی چاہے فرض کرتے ہیں کہ یہاں پہ شفی عثمان ہے اب وہ عثمان اگر چاہے تو عبدالرحمان والے پانچ مر لے ان پہ شفا کر لے اور مشتری احمد سے کہے کہ احمد وہ پانچ مر لے جو آپ نے عبدالرحمان سے خریدے ہیں میں اس پہ شفا کرتا ہوں تو اب یہاں پہ شفی کے شفا کرنے میں کوئی حرج نہیں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں مبی ایک ہی مکان ہے الیدہ الیدہ خریدنے سے اس میں شرکت کا عیب لگ جائے گا لیکن یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ یوں کہا جائے گا کہ اس کا خریدار خود اس عیب پر راضی ہو چکا ہے کہ اسی طرح اس نے الیدہ الیدہ خرید ہے یعنی وہ یہ جانتا تھا کہ یہ شفی ان میں سے جس کسی کے حصے کو بھی چاہے لے سکتا ہے لہٰذا شفی ان میں سے ایک کے حصے کو لے گا جب لے گا تو شفی اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا پانچ مرلے شفی کے ہو گئے اور پانچ مرلے احمد جو مشتری ہے اس کے ہو گئے اب وہ شفی اس مشتری کے ساتھ اس مکان میں شریک ہو جائے گا اب یہاں پہ اس مشتری کو اس مشکل کو برداشت کرنا ہوگا کہ جو شفی اس کے ساتھ شریک ہوا ہے کیونکہ یہاں تفریقِ صفقہ پہلے سے تھا جب تفریقِ صفقہ پہلے سے پایا جائے تو اس صفقہ کے اندر شفی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے جس کے حصے کو چاہے شفا کر کے لے لے تو گویا کہ یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ خرابی تفریقِ صفقہ سے یا تفریقِ ید سے لازم آتی ہے تفریقِ صفقہ سے مراد کہ وہ مبیع چیز اس کے حصے بنانے پڑیں اور تفریقِ ید سے مراد قیمت ہے کہ بائے کو وہ قیمت قسطوں میں وصول ہو رہی ہو حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے سارا سمن اکٹھا مل جائے تو جب اس نے قبضہ دے دیئے تو قبضہ دینے کے بعد ان دونوں میں سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی لہٰذا شفی کو پورا حق حاصل ہے کہ شفی شفا کر کے اپنا حصہ جو وہ لینا چاہے لے لیں ہاہنا تفریعات ذکرناہا فی کفایت المنتحی تو یہاں تفریعات ہیں جن کو صاحبِ ادایہ فرماتے ہیں کہ میں نے کفایت المنتحی میں ذکر کیا ہے تو صاحبِ ادایہ کی کتاب بدایت المبتدی تھی اس بدایت المبتدی کی شرعہ خد کفایت المنتحی کے نام سے صاحبِ ادایہ نے تحریر فرمائی تھی یہ کفایت المنتحی بعض محققین کے بقول آٹھ جلدوں پر مشتمل تھی اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اسی جلدوں پر مشتمل کتاب تھی اور محققین کے بقول فی الوقت یہ کتاب مفقود ہے پائی نہیں جا رہی بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ کفایت المنتحی اس کا کلمی نسخہ کسی شخص کے پاس اب دریافت ہوا ہے جو ابھی تک تبا نہیں ہو سکا تو اس کی فائد المنتحی میں صاحبِ ادایہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی کچھ تفریعات میں نے وہاں پہ ذکر کی ہیں امام کرخی نے اپنے مختصر میں ان تفریعات میں سے کچھ کو ذکر کیا اور ان کا باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے اور اس میں ایک مسئلہ انہوں نے یہ ذکر فرمایا کہ جب خریداری وقالت کے ذریعے ہو رہی ہو یعنی مشتری خود نہ خریدے مشتری خریدنے کے لئے کسی کو اپنا وکیل بنائے تو ایک آدمی نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا یعنی مشتری ایک ہے اس ایک مشتری نے دو لوگوں کو وکیل بنایا کہ وہ دونوں جا کر میرے لئے اس گھر کو خریدیں خریدنے کی بات کریں تو وہ جو دونوں خریدنے والے ہیں ان دونوں کا شفی موجود ہے تو اب وہ جو شفی ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان دونوں خریداروں میں سے کسی ایک کا حصہ لے لے یہ ایک مثال ذکر فرمائی ہے تفریعات میں سے کہ جو شفی ہے وہ جو دو وکلا ہیں ان میں سے کسی ایک کے حصے پر شفا کر سکتا ہے اور اگر مؤکل دو ہوں وکیل ایک ہو یعنی جو خریدنا چاہتے ہیں مشتری دو ہیں اور انہوں نے جس کو وکیل بنایا وہ ایک شخص ہے تو لم یکن لہو تو اب شفی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان دونوں مؤکلین میں سے دونوں مشتریوں میں سے کسی ایک کا حصہ لے ابن سماعہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے نوادر کے ایک روایت میں یہ بات نقل کی اور یہ فرمایا کہ اس شفا کے مسئلہ میں نزیرہ الی المشتری جو مشتری ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ خریدنے والا کون ہے جس کے لئے خریداری کی جا رہی ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا اسی طرح ایک اور مسئلہ امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اگر دس افراد بیچنے والے ہوں اور خریدنے والا ایک ہو تو شفی کو یہاں حاصل نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے حصے پہ شفا کرے لیکن اگر خریدار دس ہیں وَلَوِشْتَرَعَشَرَةٌ لِرَجُلٍ دس آدمی خریدنے کے لئے گئے لیکن جس کے لئے خرید رہے ہیں وہ ایک ہے تو اب شفی کو یہاں حاصل ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کا حصہ لے لے یا دو حصے لے لے یا تین حصے لے لے اور بقیہ حصوں کو چھوڑ دے اسی طرح ایک اور مسئلہ ذکر فرمایا کہ ایک آدمی دو گھروں کو ایک سودے میں خریدتا ہے مثلا احمد دو گھر خریدتا ہے ایک گھر عبداللہ کا ہے اور ایک گھر عبدالرحمان کا ہے احمد خریدنے والا ہے اور ان دونوں گھروں کا شفی ایک ہے یعنی یہ دو گھر اور ان دونوں گھروں کے عقب میں واقعہ سعید کا گھر ہے اور سعید کو ان دونوں کے مکان پر حق شفا حاصل ہے لیکن یہاں احمد نے ایک سودے میں دونوں گھر خریدیں صفقہ ایک ہے تو اب اگر وہ سعید چاہے کہ میں ان میں سے ایک پر شفا کروں تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے اگر اس نے شفا کرنا ہے تو دونوں گھر شفا میں لے کہ یہاں تفریقے صفقہ لازم آ رہا ہے کہ یہاں تو احمد نے ایک صفقہ میں دونوں گھر اکٹھے خریدیں اب شفی ان میں سے ایک گھر کو شفا کے ذریعے لینا چاہتا ہے تو اس طرح لینے سے تفرروں کے صفقہ لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے یہی امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد تینوں حضرات کا فرمان ہے جبکہ حسن ابن زیاد انہوں نے امام زفر مولا سے یہ قول نقل فرمایا کہ شفی کو اختیار ہے کہ اگر وہ ان دونوں میں سے ایک کے حصے کو یعنی ایک گھر کو شفا کے ذریعے لینا چاہے تو لے سکتا ہے تو اس طرح کی مزید تفریعات بھی شرہ نے نقل فرمائی ہیں ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا